شروعات آج آپ سے ہی کرتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قانون اندہ ہوتا ہے اندہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اونچ نیچ کوئی بھید بھاو امیر گریب ان چیزوں کو نہیں دیکھتا بی ایو ایو سو ہائے دو لائے زباو یو اس لحاظ سے اسے اندہ کہا جاتا تھا پر واقعی اندہ ہو گیا ہے کیا قانون قانون اندہ نہیں ہے قانون کی آنکھیں دو ہی نہیں توڑی جا رہی ہیں میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں جو میرے ریلائیول ریسورس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جے لڑکی کو بالک بنانے کے چکر میں ڈلی پولس لگی ہوئی ہے ان پر پریشر یہ ہے کہ پاکسوں سے اس کیس کو باہر نکالو اگر پاکسوں سے باہر نکلتا ہے کیس تو دواب کم ہو جائے گا کوٹ میں بھی بیل ملنے میں آسانی ہو جائے گی اس کا بھرسک پرجتن اب پولس پر کیا جا رہا ہے پولس بھی کر رہی ہے چونکہ پولس اس کے دواب میں ہے دوسرا میں نے دیکھا ایک بہت نربیق جس کو میں مانتا ہوں میری چھوٹی بہن ہے اور میں ان کو ہمیشہ آدھر اس بات سے کرتا ہوں کہ وہ اتنی ندر اتنی بولڈ لیکن اس مشہ میں منعکشی لے کی میں نے بھاگتی دیکھی ہے ایک پریس والا اس کو پوچھ رہا ہے کہ منعکشی جی پہلوانوں کے بشہ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے یہ قانون کام کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے قانون کام قانون کام نہیں کر رہا اس کیس میں قانون دیکھے نہیں رہا ادھر کو جتنا پریجتن ہو سکتا ہے پولس کا وہ ملجم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے وکرم سنگھ جی کا میں بہت بہت جس کو کہتے ہیں دل کی گہرانیوں سے میں ان کا سمان کرتا ہوں اور ان کا انگلیش ہندی لاؤ پر جتنا جتنا گیان ہے یا جتنا ان کا میں کہہ سکتا ہوں جس مردی بشہ پہ ان کو بلواؤ ان کا اتنا بڑا تجربہ ہے ڈی جی پی ہوتے ہوئے اسی طرح جو میرے دوسرے ورشت پینلسٹ بیٹھے ہیں میں ان کا سمان کرتا ہوں انہوں نے بھی دیکھا کبھی ایسا ان کے نالج میں کوئی کیس آیا ہے کہ جس میں ملجموں کو بچایا جا رہا ہو اور جو دردشہ جنتر منتر پر جس طرح سے پروسیکیوٹرکس کے ساتھ اس کیس میں بیوار ہو رہا ہے کونسا ایسا جتن نہیں کیا جا رہا ہے جس سے پروسیکیوٹرکس کو پریشر کیا جائے کورس کیا جائے اور اس پہ کونسی جاتنائیں نہیں دی جارہی ہیں پروسیکیوٹرکس کو تو بچانا ہوتا ہے پروٹیکشن دینی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سی آر پی سی بھی امنٹ ہو گئی ہے نرویہ کیس کے بعد کہ پروٹیکشن کس طرح سے گواہ کو دینی ہے اسپیشلی ریپ کیسز میں یا مولسٹیشن کے کیسز میں لیکن یہاں تو ٹوٹل گنگائی الٹی بہ رہی ہے اور میں جی مانتا ہوں کہ کتنے دواب میں ہے پولس آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو میں سورس بھی نہیں بتاؤں گا مجھے اب ایک آت دن پہلے دو دن جو انویسٹیگیٹنگ ایجینسی کے کچھ لوگ ملے ہیں وہ خود پریشان ہے کہ ہماری جہاں نوکری جائے گی جہاں ہم اس کیسز کو دیکھیں اب دواب میں آپ کو اندر کی بات کا یہ بتا رہا ہوں اڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کیسز کو پاکسوں سے پولس باہر نکالے گی اور کہے گی کہ لڑکی میجر ہے اور جو بیسک مائنر یا میجر کے لیے ڈاکومنٹ سکول سیٹیفیکٹ چاہیے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں تایا جا چاچا کس کا بیان لے رہے ہیں کسی کو پیسے دیتے ہوں گے کسی کو پرنوبن دیتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے لیکن آلٹیمیٹلی فیل اسٹیبلسٹ لاؤ ہے کہ کون سا ڈاکومنٹ اڈمیسیبل ہے ایج کیا پروف دیکھنے کے لیے اس کو دیکھا ہوگا وہ بچے بھی اتنے بچے تو نہیں ہیں اتنے بھی نادان نہیں ہیں اتنے بھی مورک نہیں ہیں اپنے ہی بنے جال میں تو نہیں پس جائے گی دلی پلس کے کے منن کیونکہ یہ لڑکی جو نابالک بتائی جا رہی ہے وہ کس ایج کٹیگری میں کمپیٹ کر رہی تھی وہ تو ریسلنگ فیڈرریشن آف انڈیا نے وہ کاغذ دیکھے ہوں گے اور اس کے بعد اس کو اس ایج کٹیگری میں کمپیٹ کرنے کی اجازت دی ہوگی یہ اپنے ہی جال میں نہیں پس جائیں گے ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی اور اس میں لمبی چوڑی اس میں لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سکول میں جائے سکول کا سیٹیفکیٹ ہوگا ایفیڈیوٹ پر اس کا اڈمیشن ہو رکھا ہے نمبردار کے سیٹیفکیٹ پر ہو رکھا ہے پٹواری سرپنچ کس کے کہنے سے سکول جا ہسپیٹل کا اس کا جنم کی انہوں نے پرمان پتر لیا ہوگا تو کسی نہ کسی ادھار پر سکول میں جس سے ادھار پر اڈمیشن ہوا ہے وہ مانے ہے بڑی سمپل سی بات ہے ادھر ادھر کی تو کیوں گا رہی ہے یہ جائیں اور دیکھ لیں اگر نوالے گئے تو پاکسو ہٹ نہیں سکتا بالے گئے تو لگ نہیں سکتا لیکن اُلجھا رہی ہے جانچ پیڑیتوں کی ہو رہی ہے آروپی کی نہیں ہمارا کانون یہ کہتا ہے کیا یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ تو میں نے پچھلی مرتبہ چینل پہ بتایا ہے کہ یہ پہلا کیس دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں پروسیکیوٹکس کی جانچ ہو رہی ہے اور یہ پہلا کیس دیکھنے میں آیا پاکسو میں کہ ملجم کو ارسٹ کرنے میں ان کو اتنا سمیہ لگ رہا ہے اس کے وہ بالگ ہے نوالگ ہے وہ اپنا جا کر پکش میں کوٹ میں کہے گا جا اپنی بیل کے بقت اپنی دلیلیں دے گا لیکن اس کو ارسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں پاکسو کے کیس میں اور پاکسو ایکٹ بھی کب آیا ہے آپ کو پتا ہے یہ پہلے تو پاکسو ایکٹ ہوتا ہی نہیں تھا بالگ نوالگ سولہ سال اٹھارہ سال یہی باتیں ہوتی تھی لیکن پاکسو آنے کے بعد بھی اگر پولیس اس طرح سے بیوہار کر رہی ہو میں تو یہی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے میرے سماج کی اگر یہ سماج کو ایسے دن دیکھنے پڑ رہی ہیں اور اتنے بڑے دیش کے پولیس افیشلز آپ کے چینل پر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہوگا کہ ایسے بھی پولیس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے ان لوگوں کے پاس رہی ہوگی کہ اس طرح سے آنکھوں میں دھول جھوک رہی ہے اور پورے دیش کے پورے سماج میں میں ایک اور آپ کو اگزمپل دیتا ہوں ابھی ابھی میرے ایک دلی ہائی کورٹ کے جاج ریٹائر ہوئی ہیں وہاں ان کی ٹی پارٹی پر ریٹائرڈ کم سے کم بیس ججز نے یہ پوچھا کہ منن صاحب یہ کونسا قانون ہے یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں کیوں نہیں آرسٹ وہ آدمی کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہ آپ جانو عدالت کو چاہیے تھا اور میرے کو اب دکھ اس بات کا ہو رہا ہے میں نے پشلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو سوہ موٹو کاغنینس لے لینا چاہیے ایک کیس میں شادرہ کورٹ ہوتی تھی کڑکا ڈوما نہیں تھی شادرہ نام تھا ایک اڈیشنل سیشن جانج نے ایک ریپ کیس میں اینٹی سپیٹری بیل دے دی تھی اس کا نام تھا وشنو پندت ہائی کوٹ صبح اخباروں میں جس سمیں آیا کہ وشنو پندت کو اینٹی سپیٹری بیل دے دی گئی ہے دیپ جاستس ڈی پی ودوہ جنہوں نے کبھی کرمینل کیس میں کبھی بینچ میں بیٹھے بھی نہیں تھے سوہ موٹا اس کی بیل کینسل کر دی تھی کہ اس میں اینٹی سپیٹری بیل ایسے کیسے دے سکتے ہیں آپ یہاں دیکھئے آدمی کھل مکھلہ کہتا میں نے وہ مرڈر کیا ہے اس کی باڈی لینگوجی دیکھئے اور اس کی بھاشا کا دیکھئے منتھرہ کہہ رہا ہے ان پہلوانوں کو ایسے ٹی بی پہ بلکل وہ دھمکیاں دے رہا ہے ایک طرح کی انڈریکٹ دھمکیاں ہیں اور ان کی باڈی لینگوجی بتا رہی ہے کہ انہیں ڈر گھوم رہا ہے اور ایسا کونسا سرنکشن ہے اس کا یہ بھگوان جانے یہ کونسا سرنکشہ کبچ ملا ہوا ہے برج بھوش